اسلام علیکم اپنی شادی ہوتے ہی میں گاؤں میں دس گھنٹیں بس کا سفر کر کے پہنچی تھی تلہن بنے رخصت ہوتے ہی مجھے بس کا سفر کرنا پڑا پورا سفر میں نے خاموشی سے کیا تھا گاؤں میں اپنے زسرانی گھر پہنچ کر مجھے میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا میں ایک پڑی لکھی بی اے پاس لڑکی تھی اور میرے والدین نے میری مرضی کے خلاف میری شادی ایک گاؤں کے کسان سے کر دی میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کا نورتی تو اور کیا کر دی میرے دل میں کوئی امنگ نہیں تھی بس افسوس تھا تکلیف تھی آنسو تھے اور کم تھا جب میرا شوہر غلام محمد میری کمرے میں آیا تو میرے چہرے پر حد درجہ ناگواری سی چھا گئی میں نے اس پر ایک اچھٹی سی نظر ڈالگار ہٹا لی سفید شلوار کمیز بہنیں اس پر بڑی بڑی موچھیں بلکل پینڈو سا لگ رہا تھا مسکرانے سے پوری بتیسی نظر آ رہی تھی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا کچھ دیر مجھے بڑی محویت سے دیکھنے لگا مجھے اس کا یوں دیکھنا بھی بہت برا لگ رہا تھا وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا مجھ سے کہنے لگا میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تم جیسی پیاری اور پڑی لکھی بی بی ملی میں نے اس کی پاس سن کر ایک دیکھی نظر اس پر ڈالی اور کہا اور میں بہت بدقسمت ہوں جب مجھے ایک جاہل قبار اور پینڈو شوہر ملا میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی کچھ وہ تھا بھی ذرا سا ساملا اس کے آگے کے دو دانت بھی ذرا سے باہر کو دکھائی دیتے تھے وہ شاید مجھے اس قسم کی خریبات کی توقع نہیں رکھتا تھا میرے اندر تو پہلے سے زہر پڑا ہوا تھا میرے ماں باپ نے میرے لاکھ مانا کرنے پر بھی میرے خالہ زاد سے میری شادی کر دی جو گاؤں میں کسان تھا والدین کا کہنا تھا کہ لڑکا شریف اور نیک ہے کماتا بھی اچھا ہے تم خوش رہو گی لیکن کیا خوشی کا دارومدار اچھے نیک اور کماؤں تک محدود ہے کیا میرے دل کی خوشی کی کوئی اہمیت نہیں میرے اندر منفی سوچوں کی یلوار سی بھر گئی ایسی جنن تھی میرے اندر کہ میرا لہچہ میرے لفظ میرے اختیار میں نہ تھے میرا جی چاہ رہا تھا غلام محمد پر اپنے اندر کی ساری بھڑاس نکال دوں میری بات سن کر وہ مجھے حیرت سے تکے جا رہا تھا پھر کہنے لگا کیا بات ہے زارہ کیا خالہ نے تمہیں شادی کی چیزیں مرزی سے لینے نہیں دی اسے لگا کہ جیسے بچپن میں میری والدہ مجھے میری پسند سے چیزیں لینے کی بجائے مجھ پر اپنی پسند مسلط کرتی تھی اور میں بات میں اپنا غبار سب کے سامنے نکال دی تھی اب ہی ایسا ہی کچھ ہوا ہے میں نے سخت دیور اپنا لیے اگر چیزوں کی بات ہوتی تو میں شاید صبر کر لیتی پہلے جا کر آئینے میں اپنی شگل دیکھو کیا تم اس قابل ہو کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزار سکوں نہ تمہارے پاس اچھی شکل و صورت ہے نہ ہی اعلیٰ تعلیم میرے کھر والوں نے میری زندگی برباد کر دی ہے اب بات میرے سبت سے باہر کی تھی میں رونے لگی وہ چپسا ہو گیا اس کا چہرہ پوچھا گیا تھا میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی میری یہ بات سنکر وہ داد جب سے میرے پاس سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا کہنے لگا زارہ یہ کیا کہہ رہی ہوں گوش میں تو ہو میں نے کہا اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ تم سے ہزار دہچے اچھا ہے وہ بسورت ہے پڑھا لکھا ہے یہ سنکر وہ نام آنکھے لیے واش روم میں چلا گیا اور یہ سچ تھا میں ایک لڑکے کی محبت میں مرتلا تھی جس سے میری دوستی کالج آتے جاتے بس ٹاپ پر ہوئی تھی وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا وہیں سے پہلے ہماری نظروں کا تبادلہ ہوا اس کے بعد فون نمبر دیا باقی کی محبت فون پر بروان چڑھی تھی میں اب بھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی جب غلام محمد واش روم سے باہر آیا آنکھیں متولم سی تھی چہرہ پانی سے گیلا تھا شاید رو کر باہر آیا تھا اس نے مجھ سے نظریں ہٹانی اور سامنے رکھے جائے نماز کو بچھا کر نماز بڑھنے لگا نوافل کے بعد فوٹ فوٹ کر رونے لگا میں اپنے کپڑے تبدیل کرنے واش روم میں جنے گئی جب میں سادے لباس میں باہر آئی تو وہ زمین پر چادر بچھائے تکیہ رکھے لیٹ چکا تھا میں نے بھی شکر کیا تھا میں بیٹ پر لیٹ کر سو گئی بہت سے دن گزر گئے نہ میں نے غلام محمد سے کوئی بات کی تھی نہ ہی اس نے مجھ سے وہ صبح ہوتے ہی کھیتوں پر چلا جاتا شام کو تھکھار کر پہنچتا اس کے مٹی اور خات سے گندے کپڑے اور چہرے پر بہتے پسینے کو دیکھ کر میرا چی اوپنے لگتا میں اسے بڑی حکارت سے دیکھ کر موں پھیرنے دی میرے چہرے کی ناگواری فو بھام کر کمرے میں چلا جاتا نہا دھو کر واپس آتا میری مجبوری تھی کہ سب کے سامنے مجھے اس کے ساتھ کھانا کھانا پڑتا تھا ہمارے سسرال میں یہ رواج تھا کہ میاں بیوی ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں اولا محمد کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھانا بھی مجھے ایک بڑی آزمائش لگتا تھا چند دن تو میں آدھی روٹی کھا کر ہی اٹھ جاتی اولا محمد شاید میری ناگواری سمجھ گیا تھا میں پیٹ پھر کر کھانا کھا سکوں اس لیے وہ آدھی روٹی کھا کر اٹھ جاتا مجھے اس بات سے کوئی غرص نہیں تھی کہ وہ صبح کا غیہ شام کو نوٹا ہے بھوکا پیاسا گرمی میں اپنا خون پسینہ ایک کر کے واپس لوٹا ہے اور روٹی بھی اسے پیٹ کے نصیب نہیں ہوتی مجھے تو بس اپنی ادھولی رہ جانے والی خواہشات پر ہر فقط کلک رہنے لگا تھا مجھے بار بار اثر کا خیال آنے لگتا میرے پاس جو فون تھا وہ میری والدہ نے واپس لے لیا تھا اور یہاں بہو بیٹیوں کو فون رکھنے کا رواج نہیں تھا جب مجھے رہا نہیں گیا تو میں سارے لحاظ درک کر کے غلام محمد سے کہا کہ وہ مجھے اپنا فون دے مجھے اثر سے بات کرنی ہے میری بات سن کر وہ مجھے تاجب سے دیکھنے لگا میری بے شلمی اروج پر تھی میں نے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر اثر کا نمبر ملایا اور بات جیت شروع کر دی اثر بھی میری وجہ سے بے حد پریشان تھا میں نے اسے رو رو کر خود پر ہونے والی زیادتی کا ذکر کیا جو میرے والدین نے مجھ پر کی تھی غلام محمد کی مجھود کی کبھی مجھے کوئی پاس نہ تھا وہ خاموشی سے چادر زمین پر بچھائے لیٹ گیا میں کافی دیر اثر سے بات کرتی رہی پھر تو میں نے تماشا ہی پکڑ لیا تھا روز میں غلام محمد سے فون لیتی اور اثر سے باتیں کرتی رہتی اثر مجھے اب بھی اپنانے کو تیار تھا ایک بار فون کے سگنل بار بار ڈراب ہو رہے تھے خلا محمد سو چکا تھا میں کمرے سے نکل کر سہر میں آ گئی تاکہ میں اثر سے بات کر سکوں سہر میں ہمارے گھر کوئی نہیں سوتا تھا سب اپنے کمروں میں ہی تھے میں سہر میں کھڑی ہو کر اثر سے بات کرنے لگی لیکن یک تب مجھ سے کسی نے فون چھین لیا میں نے برجستہ دیکھا تو میرا دیور مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا حیرت پیچ کھائی ہے شوہر کے ہوتے ہوئے یار پال رکھیں نہ جانے وہ کب سے میری باتیں سن رہا تھا وہ جس قدر بلند لہجے میں بول رہا تھا آئیسہ آئیسہ سب لوگ سہن میں جمع ہو چکے تھے اولا محمد بھی آنکھیں میں سلتا ہوا سہن میں آ گیا کیا بات ہے تم نے کیا رات کو شور مچا رکھا ہے اولا محمد نے میرے دیور کو سخت لہجے میں کہا میرے دیور نے سب کے سامنے میری پول کھول دی سب ہی مجھے دیکھ کر حیران تھے مجھے لگا اب تو مجھے گھر سے نکال ہی دیں گے اچھا ہے میں واپس اپنے گھر لوڑ جاؤں گی اور پھر ازر سے شادی کر لوں گی لیکن غلام محمد نے سب کے سامنے میرے دیور کو چھوٹا کر دیا کہنے لگا مجھے اپنی بیوی کے کردار پر بھروسہ ہے وہ اپنی کسی سہینی سے بات کرتی ہے اور میری اجازت سے کرتی ہے ابردار جو کسی نے میری بیوی پر شک کیا یا اس کی پاکیزہ کردار پر اگلی بھی اٹھائی تو چند جملوں میں ہی وہ سب کو سمجھا چکا تھا بات وہیں ختم ہو گئی لیکن مجھے اس پر اور بھی غصہ آنے لگا میں کمرے میں جا کر اس سے جھگرنے لگی میں نے کہا تم ہوتے کون ہو میرے بارے میں یہ کہنے والے اچھا خاصا میرا رستہ صاف ہو رہا تھا تم اپنے بھائی کی بات پر اعتبار کر کے مجھ پر الزام لگا کر مجھے نکال سکتے تھے تم جانتے ہو کہ میں کس سے باتیں کرتی ہوں میں یہاں سے واپس چلی جاتی میرے ماں باپ کو مجبورا میری شادی اثر سے کروانے پڑتی لیکن تمہارے ان باتوں نے میری راہیں بند کر دی تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے میری بات اس نے خاموشی سے سنی میں غصے میں اسے کہہ رہی تھی وہ کہنے لگا کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں بھی رہنا چاہتی تا بھی میں تمہارے کردار پر غلط بات برداشت نہیں کر سکتا تمہاری اور تمہاری ماں باپ کی عزت میری عزت ہے میں سارے الزام خود پر لے کر تمہیں چھوڑ دوں گا تاکہ تم پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے دو تین دن میں تمہیں خود شہر لے کر جاؤں گا اگر وہ لڑکہ تمہیں عزت سے اپنانے کو تیار ہے میں خود پر الزام لے کر تمہیں خالہ کے گھر چھوڑ دوں گا اور بعد میں طلاق بھی بھیج دوں گا غلام محمد کی بات سن کر میں پہلے بار لا جواب ہوئی تھی وہ کم تعلیم یافتہ تھا ان بڑھ تھا بلکل انگوٹھا چھاپ تھا لیکن عزت غیرت کا مطلب اچھی طرح سے جانتا تھا نہ جانے کیوں میرے دل میں اس کے لئے جذبات کچھ بدلنے لگے تھے لیکن میں نے اپنے آپ کو جھٹکا اور ایسر کو ساری بات بتا دی وہ تو سن کر خوش ہو گیا تھا کہنے لگا تم شہر میں آ جاؤ اور اپنے گزن سے طلاق لے لو ہم پہلے کوٹ میریج کریں گے تم میرے پاس ہی رہنا بعد میں تمہارے ماں باپ ہمیں اپنانے کے لئے مجبور ہو جائیں گے میں نے حامی بھرنی چند دن بعد ہی میں غلام محمد کے ساتھ شہر چلی گئی ازر کے بتائی ہوئے پتے پر پہنچ کر میں نے غلام محمد سے کہا کہ اب تم جاؤ لیکن مجھے طلاق دے جاؤ اس کے بعد تمہارا مجھ سے کوئی بازتہ نہیں میں ازر سے نکاح کرنوں گی وہ کہنے لگا میں تمہارے لئے طلاق کے غلیظ لفظوں کو موں پر نہیں بول سکتا میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہاں میں کاغسی کاربائی کر دوں گا کل تک اسی پتے میں تمہیں طلاق بھی دے دوں گا یہ کہہ کر وہ چلا گیا میں نے دربازہ کھٹ کھٹایا دربازہ ازر نہیں کھولا تھا مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا میں گھر داخل ہو گئی لیکن گھر میں اس کے گھر والے نظر نہیں آ رہے تھے آنکہ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا وہ میرے بارے میں سب کچھ اپنے گھر والوں کو بتا چکا ہے میں نے خانی ذہن دیکھ کر پوچھا یہ تمہارے گھر والے کیا ہیں کہنے لگا اندر تو آؤ بتاتا ہوں میں اس کی ہمراہی میں اندر کمرے تک گئی کمرے میں دو مرد اور بھی موجود تھے مجھے دیکھ کر کمین کی سیہن سے ہسنے لگے ان میں سے ایک نے کہا مال تو اچھا ہے اس کی قیمت میں تمہیں تین لاکھ دوں گا یہ سن کر تو میرے ہوشی اڑ گئے ازہر میری سودے بازی کر رہا تھا میں تو چکرا کر رہ گئی تھی اس سے پہلے کہ وہ مجھے کمرے کے اندر دھکیل کر کمرہ بند کرتا میں نے پر وقت اپنا دماغ چلایا اور ازہر کو دھکا دے کر بھاگ کر مین گیٹ سے باہر نکل گئی وہ تینوں میرا پیچھا کرنے لگے غلا محمد ابھی اتنی دور نہیں گیا تھا اسے دیکھ کر میں اسے پکارنے لگی اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا میں بھاگتے ہوں اس کے پاس پہنچی تھی میرے پیچھے اس وقت تین مرد بھاگ رہے تھے رات کا اندھیرہ چھا گیا تھا وہ جگہ بھی سنسان تھی جہاں ازہر نے ہمیں بلایا تھا میں ڈری سہمی غلا محمد کے پیچھے جا جبی وہ تینوں مرد ہم تک پہنچ گئے تھے غلا محمد سے کہنے لگے اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہیں جان سے مار دیں گے اس نے جواب دینے کی وجہ انہیں مارنا شروع کر دیا بدنے میں وہ لوگ بھی غلا محمد کو مارنے لگے ایک شہور سمجھ گیا تھا کچھ دیر میں لوگوں کا حجم سا لگ گیا خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ وہاں سے پولیس موبائل گزر رہی تھی پولیس کو دیکھ کر وہ لوگ بھاگنے کی کوشش کرنے لگے لیکن پکڑے جا چکے تھے پولیس کب سے ان کی تلاش میں تھی وہ لوگ لڑکیوں کو اپنی محمد کے جان میں بزا کر آگے بیچ دیتے تھے اللہ نے مجھے بچا لیا تھا وہ نہ محمد کے ہونٹوں کے پاس زخم ہو چکا تھا پہلی بار مجھے اس کے زخم کو دیکھ کر دکھ ہوا تھا وہ مجھے خاموشی سے بس ٹاپ تک لے گیا میں اس کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی وہ انپڑھ ہو کر بھی بازرف نکلا تھا مجھے اپنا آپ اس کے سامنے چھوٹا سلگنے لگا تھا وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ زارہ کہاں جانا چاہتی ہو اپنے ماردین کے پاس میں نے کہا مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے میری بات سن کر اس نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا تھا میں اس کے زرف کے سامنے ریزہ ریزہ سے ہو کر رہ گئی تھی میرے ماں باپ نے میرے لیے ہیرہ چنا تھا بس میں ہی اپنی کامکنی سے کانچ کی چمک دیکھ کر اپنے ہاتھ زخمی کرنے چلی تھی لیکن پر وقت بچ گئی غلام محمد نے مجھ سے دوسرا کوئی سوال نہیں پوچھا اور مجھے گاؤں لے گیا سوسرال والوں نے غلام محمد کا زخم دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا کہ غلام محمد تمہیں ہوا کیا ہے وہ کہنے لگا بس سے اترتے وقت گر گیا تھا اس لیے چھوٹ لگ گئی میں اپنے اندر بہت شرمندہ سے ہو کر رہ گئی تھی میں نے اپنے شہر کا ظاہر دیکھ کر اسے کیا کچھ نہیں سنایا تھا لیکن اس نے میرے ساتھ اب تک پھلائی کی تھی دو دن تو میں اسے نظریں نہیں ملا بائی اپنے اندر خود کو لانت ملامت کرتی رہی وہ اب بھی آدھی روٹی کھا کر میرے پاس سے اٹھنے لگا تو میں نے اسے روک لیا میں نے کہا آپ کھانا ٹھیک سے کیوں نہیں کھاتے روز آدھی روٹی کھا کر اٹھ جاتے ہو میری بات پر غلام محمد نے مجھے حیر سے دیکھا تھا پھر اٹھ کر نہیں گیا چھپ چاپ کھانا کھانے لگا اب میں خیال رکھنے لگی تھی اندر سے تو میں ٹوٹ چکی تھی اس لئے اپنے شور کے سامنے چھپ کر اپنی غلطی کا اعتراف کرنا مجھے مشکل لگ رہا تھا میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے خود سے معاف کر دیں لیکن وہ چھپ تھا رات کو دیر سے کمرے میں آتا اور زمین پر چادر بچھا کر لیر چڑتا ایک دن میں نے اپنی ساری حمد مجتمع کر کے اس کے سامنے بیر گئی میں نے کہا غلام محمد مجھے معاف کر دیں میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کر دیں پیرا چھوڑ کر میں کانچ کا سودھا کرنے چلی تھی میں روتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی لیکن وہ اب بھی خاموش تھا کچھ نہیں بولا نہ ہی مجھے چک کروایا اپنا تکیہ اٹھا کر زمین پر سونے لگا میں نے کہا آپ کی جگہ یہاں نہیں آپ اوپر سو جائیں میں جانتی ہوں کہ میری غلطی چھوٹی نہیں بہت بڑی ہے میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے لیکن آپ نے اب تک اپنا آلہ صرف ہی مجھے دکھایا ہو سکیے تو مجھے ماف کر دینا مجھے لگا اب وہ ضرور میری گتائے کو ماف کر کے مجھے سینے سے لگا لے گا لیکن وہ نہ جانے کیوں مجھے بار بار ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا اس کی چھپ مجھے صحیح نہیں جا رہی تھی میں نے کہا غلام محمد پچھ تو کہو تم چھپ کیوں ہو مجھے ڈان لو اپنا غصہ مجھ پر نکالو لیکن مجھے ماف کر دو میں اس کی منت سماجت پر اتر آئی تھی لیکن اس کی چھپ ہنو سی وہ نہیں ٹوٹی ہماری شادی کو چھے ماہ بیٹھ گئے تھے شادی کے بعد جو چھپ کا گفل غلام محمد نے ابنے ہونٹو پر لگایا تھا وہ میری منت سماجت اور رونا دھونا بھی کھول نہ سکا وہ مجھے خالی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا چھپ چاپ لیٹ گیا صبح چند کاغذات میرے ہاتھ میں تھما دیئے مجھ پر تو گویا آسمان گر پڑا تھا میں تڑپ تڑپ کا رونے لگی کہنے لگی غلام محمد مجھے دلاق مت دو میں اس کے سامنے رونے بھی لگنے لگی تھی کہنے لگا تم پڑی لکھی ہو اسے پڑھ کر سائن کر دینا یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا مجھے نہیں معلوم تھا کہ مرد کے دل میں اتر جانے کے بعد عورت اپنی غلطی پر جتنی چاہی معافی مانگ لے اسی وہ عزت پھر سے نہیں ملتی یا شاید مرد سب کچھ سہ جاتا ہے بس دوسرا مرد برداشت نہیں کر سکتا میں وہ کاغذات کو ہاتھ میں لیے پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی میری اتنی حمد نہ ہوئی کہ میں وہ کاغذات پڑھ لوں میں نے سوچنیا تھا کہ رات کو غلام محمد کے پاؤں پڑھ کر معافی مانگ لوں گی لیکن تلاق نہیں کھولوں گی رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو میں اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی گر گڑھا کر اسے معافی مانگنے لگی کاغذات پڑھ لیتی تو یوں نہ روتی وہ تلاق نامہ نہیں ہے پھر دراز سے نکال کر کچھ کاغذات مجھے پکڑا دیئے میں نے آنسوں پوچھ کر جب کاغذ کھولیں تو وہ زمین کے کاغذات تھے جہاں وہ حل چلاتا تھا اپنے حصے کی ساری زمین وہ میرے نام کارلا تھا میں نے اسے حیرت پھری نظروں سے دیکھا کہ وہ اپنا سب کچھ مجھے کیوں سوک رہا ہے میں نے کہا غلام محمد یہ سب میرے نام کیوں کر رہے ہو کہنے لگا اس لیے کہ تم میری بیوی ہو میں کل شہر جا رہا ہوں کچھ دن بھاد لوٹوں گا غلام محمد نے میری لاکھ منہ کرنے پر بھی مجھ سے سائن کروا لیے اگلے روز وہ شہر چلا گیا چار دن میں نے بڑی بے سبری سے اس کا انتظار کیا تھا وہ واپس تو آیا لیکن گھر میں کہرام سمجھ گیا تھا شہر سے غلام محمد کی میت کاؤں آئی تھی میری تو دنیا ہی اچھڑ گئی تھی اس کا ایک شہری دوست اس کی میت لے کر آیا تھا اسی نے بتایا کہ پچھلے دو ماہ پہلے ہی غلام محمد کو معلوم ہوا کہ اسے کینسر ہے وہ زیادہ دن نہیں بس سکے گا نہ جانے پچھلے چھے ماہ سے کون سا غام اسے کھائی جا رہا تھا جس کا نتیجہ اس کی جان ہی لے گیا مجھ پر تو غشی کے دورے پڑھنے لگے تھے دو تین بعد میں نے کچھ ہوش سنبھالا تو ایک خط مجھے میری ساس نے دیا کہنے لگی زارہ یہ غلام محمد کے دوست نے دیا ہے کہہ رہا تھا غلام محمد نے تمہارے نام بھیجا ہے یہ سن کر مجھے حیرت کا چھٹکہ لگا تھا میں نے اپنی ساس سے کہا کہ غلام محمد تو ان پڑھتا پھر خط کیسے لکھا فالہ مجھے تحجب سے دیکھنے لگی کہنے لگی تمہیں کس نے کہا کہ غلام محمد ان پڑھتا اس نے دس جماعتیں گاؤں کے سکول سے پاس گئی تھی اور چودہ جماعتیں پرائیویٹ پڑھی تھی ساتھ ہی ساتھ اپنے باپ کا بازو بھی بنا رہا میں تو سن کر دنگ رہ گئی تھی میں شادی سے پہلے کبھی کاؤں نہیں آئی تھی مجھے لگا خالہ کے سب بچے ان پڑھ ہیں فالہ کہنے لگی تمہیں غلام محمد پتپن سے چاہتا تھا کہتا اممہ دارہ تعلیم حاصل کر رہی ہے اس لیے مجھے بھی آگے پڑھنا ہے کل کو جب وہ میری بیوی بنیں گے تو اسے لوگوں کے سامنے یہ شرمند کی نام ٹھانی پڑے کہ اس کا شوہر جاہل اور انپڑ گوار ہے بچ پر یہ انکشافات کی صحت وڑے کی طرح سے لگ رہے تھے آج تک مجھے غلام محمد نے یہ نہیں چیتایا تھا کہ وہ بھی پڑھا لکھا ہے میں نے وہ خط لیا اور کھول کر پڑھنے لگی زارہ میں نے آج تک تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں تعلیم یافتہ ہوں کیونکہ تعلیم حاصل کرنا ہر شہری کا حق ہے اور پھر ان باتوں کو سب کے سامنے چتایا جائے کوئی ضروری تو نہیں ہوتا میں نے جب سے ہوش سنبھالی تھی اپنی ماں کو یہی کہتے سنا کہ وہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہے اس لیے میرے دل میں تمہاری محبت کی کونپل بچپن سے ہی پوٹنے لگی تھی جیسے جیسے میری عمر بھڑتی رہی میری محبت بھی پربان چھڑتی رہی کب میری محبت ایک تناور درخت کی طرح میرے وجود میں اپنی جڑیں پکڑ چکی تھی مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا مجھے جب بھی اممہ یہ کہتی زارہ پڑھ رہی ہے تو مجھے بھی پڑھائی کا شوق ہونے لگا جب وہ یہ کہتی زارہ کو کھانے میں یہ پسند ہے مجھے وہی چیزیں کھانے میں اچھی لگنے لگی میں شاید غلیتی سے تم سے عشقل بیٹھا تھا اس لیے شادی کی رات تمہارے موں سے سب باتیں سن کر مجھ سے برداشت نہ ہوا میں نے آج تک کبھی آنسو نہیں بھائی تھی رونا تو بہت دور کی بات ہے ہر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا تھا لیکن اس دن تو میں ٹوٹ کر رہ گیا تھا مرد سب کچھ سہ جاتا ہے لیکن اگر لڑکی شادی کی پہلی رات یہ کہہ دے کہ وہ شوہر کی بجائے کسی اور سے محبت کرتی ہے تو شوہر کا مان اعتبار چکنا چھول ہو جاتا ہے میں بھی ٹوٹ چکا تھا پھر میں نے تم سے محبت بھی بہت ٹوٹ کر کی تھی اس لیے جب تم میرے سامنے اپنے عاشق سے باتیں کر دی ایسی باتیں جس پر شوہر ہونے کے لاتے میرا حق تھا تو میرا دل خون کی آنسو روتا تھا کب یہ کہا مجھے کینسر میں مبتلا کر گیا مجھے پتا نہ جل سکا میں نے اپنی ساری جمع پوچی تمہارے نام کر دی کہ کہیں میرے مننے کے بعد تمہارے ساتھ کوئی حق تلفی نہ کر سکے تم آزاد ہو سارا پوری عزت کے ساتھ تمہیں کوئی بھی اپنا سکتا ہے میری محبت شاید میرا مسئلہ تھی اس لیے کبر تک میرے ساتھ جائے گی پت پڑتے ہوئے میں زاروں کے تار رو رہی تھی کہ میں نے کیا کر دیا کیوں کر دیا میں نے سوچا سمجھا کیوں نہیں میری بے اتنائی نے میرے شور کی جان لے لی میں دھاڑی مار مار کر رونے لگی میری ساس مجھے دیکھ کر کبرا سی گئی کہنے لگی زارا ایسا کیا لکھ دیا اس نے میں کیا جواب دیتی کیا کہتی کہ میں نے کیا کھو دیا ہے مجھے اکل تب بھائی جب میں خانی اور تہی دامر رہ گئی تھی میں روتے ہوئے خود کلام تھی کاش غلام محمد تمہاری جگہ میں مار جاتی غلام محمد تم نے مجھ جیسی خودگر سے کیوں محبت کر لی کاش کہ تم زندہ رہ دے تمہارے بدلے میں مار جاتی میرے آنسوں نہیں رکھ رہے تھے میں ہزیانی کی کیفیہ سے گزر رہی تھی ایک وفا غلام محمد مجھ سے نبھا کر منو مٹی تلے جا چکا تھا اور ایک محبت نبھانے کا میں نے اہد کر لیا تھا آج میری عمر پچاس سال ہو چکی تھی اور میں اب بھی غلام محمد کی بیوہ ہوں میں نے اپنے شور سے محبت اس کے ملنے کی بات کی تھی جو اس عمر میں پہنچ کر ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکی تھی اس کی محبت کی جڑے مجھے اندر مضبوطی سے جگڑ چکی تھی میں بیمار رہنے لگی ہوں مجھے اب بھی یہی لگتا ہے کہ غلام محمد کو مرے ہوئے بس چند گھنٹے ہوئے ہیں ابھی میں نے اس کا خط پڑھ کر رکھا ہے میرے لیے میرے اندر کی دنیا رکھ سی گئی تھی میرا زخم آج بھی رہا ہے میرے دکھ میں کبھی کوئی کمی نہ آن سکی میری ان سب لڑکیوں سے گزارش ہے جو اپنی آلہ تعلیم کو سر پر سوار کر لیتی ہیں اور اپنے کم تعلیمی آفتہ شور کو حکارت سے دیکھتی ہیں کہ خدارہ اپنے شور کی قدر کریں جتنا مخلص وہ آپ سے ہے کوئی سڑک شاپ آشک نہیں ہو سکتا جو شخص آپ کو عزت سے پیانے کی بجائے کوٹ میریج کا مشورہ دے وہ آپ کو بیچ کھائے گا کاش کہ یہ بات میں نے پہلے سمجھی ہوتی تو شاید غلام محمد آج بھی زندہ ہوتا ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے